کیا یہ درست ہے کہ صوبے میں کینسر کا مرض تشویشناک عد تک بڑھ گیا ہے؟ اگر جز علف کا جواب اسبات میں ہے تو حکومت نے اب تک کینسر کے وجوہات جاننے روکتام اور مکمل علاج مالجے کی سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے کون کون سے اقدامات اٹھائیں ہیں؟ نیز سو فیصد کینسر کی تشخیص وہ علاج مالجے کی سہولیات کو کب تک ممکن بنایا جائے گا تفصیل فرام کریں؟ بہت ہی اہم موضوع ہے ہم سمجھے ہیں کہ شاید حکومت اس کو کوئی موجود ہوگا کوئی اس پر جمعارے توجہ دے گی نہیں ابھی تو آپ کے پاس ہے نا جواب پہنچا ہوا ہے اس کا سر اس کے ایک پیرا گراپ میرے ڈیپائرمنٹ سے متعلق ہے عوامی انڈومنٹ فانڈ جو کینسر کو ڈیل کر رہا ہے سنا جواب تو مل چکا ہے اس حوالے سے اگر میں کچھ بولوں اس سلسلے میں اس میں جو آپ کو ٹیبل ہوا ہے جواب اس میں مطمئن نہیں سر میں جناب سپیکر میں صرف دیکھیں یہ اسمبلی یہ فورم ہمیشہ یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب میں اس طرح کی موضوعات سامنے لے آتے ہیں اس کا مدبنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس کوئی کلیر پولیسی گائیڈ لائنز نہیں ہیں بلوچتان میں بڑھتے ہوئے آفات آدھسات بیماریاں اور بالخصوص کینسر ایک ایسا مرض بن گیا ہے کرونا تو ابھی ہمارے صوبے میں شاید خدا کرے کہ کبھی نہ آئے پاکستان میں بھی نہ آئے لیکن ہا گیا دعاوں سے کچھ نہیں ہوتا دعاوں سے ہوتا ہے دعاوں سے کافی چیزیں ٹل جاتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز ٹلے نہیں کسی جگہ پہ آ جائے تو اچھی حکمرانی بہتر حکمت عملی اور پولیسی کے تحت جو ہے آپ چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جناب والا خود صوبہی حکومت کے ڈاکٹر زائد صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ آئی تھی آج سے کوئی ایک مہینے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ بلوچستان میں سالانہ بارہ آزار افراد کیسز کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں سالانہ بارہ آزار افراد بلوچستان میں کینسر کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور کینسر کی صورتیال کیا ہے جناب والا میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان وہ بدبخت صوبہ ہے جہاں پر کینسر کا ایک وہ جو سینار کا پرانا ایک چھوٹی سی انفرسٹیکچر یا اسٹیبلشمنٹ یا فیسلیٹی ہے سہولت ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی کینسر کی فیسلیٹی کسی بھی حکومت نے نہیں بنائی بدقسمتی سے ہمیں صرف ان دوستوں کو اس حکومت کو مورد الزام نہیں ٹہرانا چاہتے گلگت بلوچستان میں جناب والا ایک اور بلوچستان میں سینار کا ایک جبکہ کے پی کے میں آپ کے پانچ اپنا اسلامباد میں پانچ کے پی کے میں ساتھ اور پنجاب میں ساتھ اور سندھ میں ساتھ جو ہیں بڑے عالی پائے کے انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے کینسر آسپیٹلز اور کینسر کی فیسلیٹیز جو ہیں ریسرچ کی اور ان کی تشخیص کی اور ان کے علاج کی سہولیات جو ہیں موجود ہیں میں ایک چھوٹی سی سر اس اسمبلی میں کیوں کہ ہم نے امارے پاس اور فورم نہیں ہے بار بار ہمیں اس دن بھی جسیم صاحب نے کوئی تین تیس منٹ کی تقریر کی ہے ہمارے ہی تقریباً تشارہ کرتے ہو میری طرف کی جیو ساری چیزیں لے آتے ہیں سرچ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کوئی فوج ہے بریگیڈ ہے یہ دوبارہ یہ ڈان کی پانچ فروری کی خبر ہے یہ ہے جناب والا کیونکہ جب کینسر کا دن ہونے والا تھا WHO sees 81% jump in cancer cases for poorer countries یعنی 81 فیصد جو ہے کینسر کے امراض میں اضافہ جو ہے World Health Organization نے جو اقوا متحدہ کا ادارہ ہے اس نے اس کی تشریح کی ہے اور پھر اس نے اس کو لنک بھی کیا ہے میں صرف یہ کہ کینسر ایک آخری سٹیج ہے جب وہاں تسی باری بیماریاں جب مل جاتی ہیں تو پھر جب ان کا صحیح علاج نہیں ہوتا وہ کینسر بن جاتا ہے اسی لئے لوگ کہتا ہے کہ ہمارا اس میں انہوں نے جناب والا یہ بلکل clearly WHO نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے if people have access to primary care اگر لوگوں کو بنیادی صحیت کی سہولتیں محسر ہوں and referral system یعنی ان کو refer کیا جائے اچھے جگہوں پر then cancer can be detected earlier treated effectively and cured تو مسئلہ پھر کیا آیا آج سے میں نے دس دن پہلے جب کرونا پہ بھی چار دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بی ایچیوز ہمارے hospitals میں early جو کیا کہتے ہیں کہ detection کا system نہیں ہے کل پرسوں پوری opposition گئی تھی بلوشستان کے civil hospital جو mother of all hospitals ہے جو انگریزوں نے بنایا جس کو تباہ و برباد ہم نے کر دیا بنایا انہوں نے چھوڑ کے گئے ایک اثاثہ ہمارے لیے آج ہم نے اس کو انسانوں کا dustbin بنایا ہے جو بھی انسان بیکار ہم اپنی society میں سمجھتے ہیں بیمار ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے کہیں باہر کا hospital میں نہیں جا سکتا وہ ایک قسم کا بلوشستانوں میں ہمارے غریب المرض انسانوں کا dustbin بن چکا ہے کچھرہ دان بن چکا ہے ہم گہے ار مریض کے آت میں ایک پرچیتی پچاس سے ساٹھ ازار روپے کی باہر سے لیبارٹری سے وہ اپنا انہوں نے تشخیص کروایا تھا آپ کی جتنے کینسر کے مرض بلوشستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی تعداد اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ کے پاس hospitalز میں لیبارٹریز میں بی ایچیوز میں health کا total infrastructure جو ہے وہ کلپس کر گیا ہے بلکہ اس وقت depleted ہے میری جنابے والا ایک مشورہ آپ کے ساتھ ہے میں صرف آپ کو ایک suggestion ہے آپ کے توسط سے حکومت کا کوئی minister بھی نہیں بیٹھا اسد صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہے ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تین ارب روپے سے ہم جو ہیں کینسر کے مریضوں کو کچھ توڑا بہت خرچہ دیتے ہیں بہت difficult process ہے میں تجھ خران گیا ہوں ایسے میرے پاس مریض آتے ہیں جن کے پاس خدا جانتا ہے کراچی میں جا کے وہ جو کہتے ہیں انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوئے کہ آپ جائیں وہاں سے پہلے اپنا وہاں تشخیص کروائیں اس doctor سے test کروائیں اگر آپ cancer positive ہیں اس کے بعد وہ آپ کو estimate دے گا اس process کے لئے 60 سے 70,000 روپے چاہیے ہوتے ہیں even estimate کروانے کے لئے یہ process بلوشستان میں ہی ہونا چاہیے تھا free میں تاکہ کم از کم وہ بیچارہ اگر کراچی جاتا ہے estimate لے کے آتا ہے اتنے میں 60-70,000 اس کے پاس ہوتے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے وہ process میں flaws ہیں تھوڑے سے defects ہیں اچھی کوشش ہے کہ اگر ہمارے پاس hospital نہیں ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ میرا یہ مشورہ جناب والا پھر دوسری بات ابھی کچھ دنوں سے سی ایم صاحب یہاں پہ بار بار اپنی تقریروں میں بلکہ ہمارے دوست گئے تھے ملک نصیر شہوانی صاحب ازغر صاحب ملک صاحب سب گئے تھے کہ جی بلوشستان میں پہلے cancer hospital کا افتتہ ہونے جا رہا ہے یہ آج حکومت نے خود اپنے جواب میں یہ بات کہہ دی کہ وہ hospital نہیں ہے بلوک ہے یہ میں نے جواب تیار نہیں کی جناب والا پھر کہیں گے سنا صاحب اماری چیزوں کو جو ہے توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے جواب میں آپ پڑھیں جو کہ غریب اور ضرورت مریضوں کی علاج کے لئے شوکت خانم اسپتال مزید برا حکومت نے پہلا cancer block یہ میں نے جواب تیار نہیں کیا دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بھی ہے پڑھ لیں حکومت کے پاس بھی ہے پہلا cancer block کا سنگ بنیاد شیخ خلیفہ بن زید hospital میں 1557 ملین سے جو ہے اس کا رکھ دیا ہے بے شک block یوں میں یہ نہیں کہتا ہوں چلو اس کا نام hospital یہ لوگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں مجھے امیڈر یہ ہے کہ بلوشستان میں جس سست رفتاری سے اس سست رفتاری سے بلوشستان میں cancer بڑھے گا بلوشستان میں corona بڑھے گا بلوشستان میں زچگی اور بچگی کے دوران ہماری ماں و بینوں کی جو عموات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے infant mortality بچوں کی شرع عموات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے bmc کے سارے students وغیرہ وہ آپ خیزے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اتجاج پہ لگے ہوئے ہیں hospitals بند پڑے ہوئے ہیں آپ کو health کو ایک emergency level پہ ایک national issue کے طور پر اٹھانا ہوگا یہ بلوشستان کا مسئلہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری یہ جو تین سے چار عرب روپے social welfare کی طرف سے یا کئی ہور بند میں لگ رہے ہیں اس سے ہم اپنے ہاں ایک بہت ہی بالہ آلہ قسم کا system establish کر سکتے ہیں سینار میں جو ان کا ہے ان کو upgraded یہ کچھ پیسے دے دیں جو لوگ کراچی نہیں جا سکتے لاہور نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جب پیسے دیتے ہیں مریض کو وہ account میں جاتے ہیں وہ صرف ڈاکٹر کے کمرے کے medicine کے اور اس کی اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو consultancy کے feces ہوتے ہیں مشاورت کی اس کی feces ہوتی ہے اس میں اس غریب مریض کا hotel اس کا kana کراچی کی transportation یہ کچھ بھی شامل نہیں ہوتی اور بلوستان کا کوئی مریض خدا جان تیفور نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ جس گھر میں ایک سے دو مریض ہو گئے وہ گھر ویسے ہی کرزدار ہو جاتا ہے بلوستان آپ کو اس پہ ہمارے ساتھ انہم نے ان کو کہا نہ کسی نے مشاورت کی نہ بیٹے اچھا تھا میں بھی نیکدیتی سے آپ نے کی ہے لیکن اس کے flaws اور اس کے اندر خامیوں کو آپ کو مدنظر نکتہ پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر کا جو بلوک ہے یہ آٹھ سے دس سال میں بھی تعمیر نہیں ہوگا جنابے والا میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں جس سو سرفتاری سے بلوستان میں پانچ پانچ چھے چھے سال سے میڈیکل کالج خوددار کام پر رکا ہوا ہے کوئی پی ڈی آپ اس پر تائینات نہیں آپ کالجز نہیں بنا سکتے اسکولز نہیں بنا سکتے کینڈڈز کالجز سات سات سال سے انڈر کنسٹرکشن ہیں بی آر سیز انڈر کنسٹرکشنز ہیں آسپیچلز انڈر کنسٹرکشن ہیں یہ بلوک آٹھ سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے اگلے اسمبلی میں ہم نہیں ہوں ہم اتنے خوشوہمی کا شکار نہیں کہ اگلے میں بھی ہم ہوں گے لیکن میں آپ کو کہوں گا کیونکہ جو یہ کیمرے ثبوت کے طور پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بلوک آٹھ سال میں بھی نہیں بنے گا آپ کو بلوک بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی آپ کو پیسہ مٹی پہ کنسٹرکشن پہ سیمٹ پہ میں نے سیم ساپ اس دن جو کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے ستت فیصد سیمٹ میں لگ رہا ہے بھائی بلوستان کو سیمٹ بلڈنگ سی ضرورت نہیں یہی پیسہ ہم چھ مئنے میں کینسر آسپیٹل اسٹیبلش کر سکتے ہیں بلوستان میں ہمارے پاس بلڈنگز ہیں ہمارے پاس کمرے ہیں ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ویل کی بات ہے لوگوں کو فیسلٹیز چاہیے آپ کمرہ بنانے میں بلوک بنانے میں سات سال لگیں گے وہ پلان میں نے خود نکال کے دیکھا ہے جو کنسٹرکشن پلان ہے ساڑھے چار سال میں کمپلیٹ ہوگا ایک ڈیڑھ سال میں اس کی مشینری آئے گی سات سال بعد بلوستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد کتنے تک بڑھے گی آپ خود اندازہ لگا اسی بات پر ہمارا جگڑا ہے جو ویجن لیڈرشپ ہوتا ہے وہ اسی سسٹم کے اندار امیجیئٹ رسپونس کرتا ہے وہ بہت جلدی سے لوگوں کو خدمت کا موقع دیتا ہے وہ لوگوں کے مسائل عل کرتا ہے وہ کینسر کے مریض کو اپنے شہر سے اپنے صوبے سے باہر جانے پر مجبور نہیں کرتا ہے جناب سپیکر میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پر لے کر اگر ہم کینسر پہ چار سے پانچ ہرب روپے پی ایس ڈی پی میں ہم نے ڈالا ہے آیا یہ بلوشستان میں کینسر کے تدارک کا باعث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے تاکہ کم از کم اس کا تدارک ہو سکے شکریہ جانسو میر اسد بلوشستان